السلام علیکم ویلکم اگین ٹو دا منڈی انفو دوستو آج جی سترہ دسمبر بروز اتوار ملتان جنر منڈی کی خوبصورت اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہترین پرنٹ والے جانور دکھاؤں گا جس میں حاشم کے بہترین جانور یہ بچڑیاں آپ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت قسم کے جانور آج آپ کو دیکھنا کو ملیں گے اور ہیوی ویٹ والے کیونکہ اب قربانی دوزار تیس کی بے تہاشہ اس وقت کلیکشن آ رہی ہے اور خریداری بہت زوروں پر ہے اور ریٹ بھی بہت زیادہ ہو چکے ہیں منڈی کے تو ساتھ رہی کے ویڈیو مکمل دیکھئے گا اگر آپ لوگ جانور پر نئے ہیں تو چینل کو لائک سبسکر و شیئر لازمی کیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ لوگ منڈی سے متعلق کوئی بھی معلومات لینے چاہتے ہیں یا اپنی جانور پلائی پر رکھوانا چاہتے ہیں مجھے کال یا ویڈس اپ کر کے ڈیٹیئر لے سکتے ہیں میرے نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دیکھیں جی ماشاءاللہ سب سے پہلے ہاشم کے خوبصورت بچھروں کی جوڑی آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ بہترین کالیٹی کی دو دانت بچھریں ہیں جی اور اس کی ڈیمانڈ بھائی کر دیں جی چھبیس لاکھ روپے جی بڑی ہیوی ڈیمانڈ کے ساتھ ماشاءاللہ ایک یہ جوڑی چیک کریں جی ماشاءاللہ دو دانت بچھروں کی جوڑی یہ بھی ماشاءاللہ خوبصورت اور گول جانور ہیں چیک کریں ماشاءاللہ دونہی لال اور اچھی چیزیں ہیں ماشاءاللہ اس کی ڈیمانڈ جناب جی یہ تیس لاکھ روپے کر رہے ہیں جی منڈی میں ماشاءاللہ بہترین کالیٹی کی جوڑی ہے بہت اچھے گول بچھڑے ہیں ان کی گولائییں چیک کریں ماشاءاللہ دس دس بارہ بارہ منگوشت میں ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی چیزیں ہیں بہت خوبصورت اور کالیٹی والی چیزیں ہیں باقی بھی ماشاءاللہ بہت اچھا مال تھا ہاشم کا آج کی ڈیٹ میں یہ چیک کریں ماشاءاللہ ہاشم کی کلیکشن تو جی ایز یوجل ہوتی بہت زبردست ہے ماشاءاللہ اچھی اس کی جوڑی بپاری کی آنکھ جو ہوتی ہیں بہت زبردست وہی چیز جوڑی کمال ہوتی ہے تو اس کی ماشاءاللہ خریداری بہت اچھی ہے تو اسی لئے اس کا جانور ہمیشہ سب سے پہلے ماشاءاللہ ٹاپ پر ہوتا ہے منڈے کی اندر تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورتی والے جانور ہیں یہ چیک کریں ماشاءاللہ ساڑھے آٹھ لاکر پر ڈیمانڈ کے ساتھ جی دو دانت بچڑا ماشاءاللہ خوبصورت اور بہترین چولستانی میں آ جاتا ہے اٹھان چیک کریں یہ جوڑی چیک کریں بچڑیوں کی بہت ہی کمال جوڑی تھی آج کی ڈیٹ میں ایک ہے وائٹ نکری اور ایک ہے لال وائٹ والی جانور اس کے ساڑھے آٹھ لاکر پر مانگ رہا تھا بھائی اور دوسری لال جو ہے اس کے ساڑھے ساتھ لاکر پر ایک جانور دانتوں سے دو ہے ایک چار ہے بہت ہی کمال چیزیں تھی آج کی یہ ٹاپ کلاس کی جانور یہ جو چیزیں تھی وہ منڈی کی اندر یہ ایک دو دانت ایک چار دانت ماشاءاللہ بہت اچھی چیزیں ہیں آپ چیک کریں تقریباً آٹھ سات پندرہ سولہ لاکھ روپے ڈیمانڈ کے ساتھ منڈی میں کس نے خریداری کرنے تو منڈی میں آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں یہ کچھ دیسی جانور بھی یہاں پر گزر رہے ہیں یہ چیک کریں ماشاءاللہ چھ دانت ایک بچڑی یہ اس کے دھائی لاکھ روپے مانگ رہا تھا تو اس طرح کی چیزیں بھی ہیں سینگ وغیرہ بنوالیں گے تو شاید کوئی یہ بن جائے اچھی چیزیں ماشاءاللہ بڑی بیٹ میں ہیں یہ بچڑا چیک کریں بہترین زبردست خوبصورت بچڑا ہے ایک یہ ہے اور ایک اس کے ساتھ ہے دونوں کی ریمان جی چھ لاکھ روپے کی جاری ہے خوبصورت اور بہترین بچڑے ہیں اچھی چیزیں آئی وی تھی منڈی کے اندر تو ان کے اچھی چیزوں کے ریٹ بھی زیادہ ہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ کوئی کوٹ سکھا نہیں بہت زبردست سکن کے ساتھ جائے نا یہ بچڑے ایویلیبل تھے یہاں پر جی ایک جوڑی چیک کریں جی ماشاءاللہ گیارہ لاکھ روپے مانگ رہے ہیں جی بھائی جوڑی کے دونوں ہی جائے نا دو دا ہند بچڑے ہیں ناف جھالر بہت پیارا ہے یار ان بچڑوں کا ایک یہ جوڑی چیک کریں جی ماشاءاللہ اس جوڑی کی دس لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ بابا جی ہیں ان کے ساتھ ہی آتے ہیں سارے بھائیل پر والے ہیں ان کے بچڑے ہیں سارے کے ساتھ ہیں یہ دیکھیں کوئی کھوٹ سکہ نہیں بہترین کالیٹی کے جانور ناف جھالر گول یہ دیکھیں ماتھے پر نشان اس کے پتہ اس کی دس لاکھ روپے ڈیمانڈ جوڑی کی ایک یہ جوڑی چیک کریں جی ساڑھے ساڑھ لاکھ روپے ڈیمانڈ جوڑی کی یہ بھی دو داند بچڑوں کی جوڑی ہے اچھی چیزیں اور اچھے ریٹ زائر سی بات ہے اپنی سو سمجھ سے خریداری کریں سو سمجھ کے ریٹ لگائیں بپاری کا مال اس کو یقیناً جو ہے نا پیسے بھر کے آتے ہیں وہ لوگ بھی ٹھیک ہے یہ لوگ بھی پیسے بھر کے آتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ ایسی لے آتے ہیں تو تھوڑا سا آپ بھی جائز ریٹ لگائیں تو آپ کے سودے لازمی بنیں گے ٹھیک ہے بپاری کی محنت کا بھی خیال کریں اپنے جو جائز بنتا ہے وہ ریٹ لگائیں آپ کا سودہ لازمی بنے گا ٹھیک ہے یہ ایک چیک کریں ماشاءاللہ بلیک کھیرہ بچڑا ہے یہ بہت زبردست چیز اس کا اٹھان چیک کریں آپ لوگ ابھی ٹھیک ہے یہ چیک کریں ماشاءاللہ بہت زبردست برہمن میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دل مراد صاحب کا بچڑا تھا ٹھیک ہے کھیرہ بچڑا ان کی نا یہی کوالیٹی ہوتی ہے آپ دیکھیں اس کا اٹھان دیکھیں اس کا گوشت کا وزن ابھی بھی قریبا گیارہ ایک من گوشت ہے دس گیارہ من ٹھیک ہے نا مطلب کہ نو من تو پلس ہے ہی ہے ہر صورت ٹھیک ہے تو اس کی ڈیمانڈ بھائی جن دس لاکھ روپیہ ہے تو کھیرہ ہے ابھی دانتوں سے ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ اچھی چیز ہے اور یہ دوہزار چوبیس پچیس میں بھی جو نا میں کہتا ہوں بہت ہی اتنا کنگ بن جائے گا آپ اپنے فارم پر اسے رکھیں گے تو یہ نا فارم کا کنگ بن جائے گا ایسی چیز تیار ہوگی ماشاءاللہ بہت زبردست چیز ہے گول بچڑا ہے سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے ٹھیک ہے نا تو گول بچڑا جو ہوتے ہیں وہ پیسے پورے کرا جاتے ہیں یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ خوبصورت اور بہترین بچڑا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب لکھ میں آ جاتا ہے تین لاکھ دس ہزار پر دیمانڈ ہے کھیرہ بچڑا ہے یہ بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت زبردست چیز ہے کوالٹی والا جانور ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہترین خوبصورت بچڑا ہے تین لاکھ دس ہزار پر اور ابھی کھیرہ ہے ایک یہ بھائی جو ہے نے دو بچڑے لے کے بھی کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے دو چھوٹے بچڑے کھی رہی ہیں ابھی دھائی لاکھ رو پر ڈیمانڈ کر رہا ہے جی بھائی ٹھیک ہے تو چھوٹے بچڑے بھی آ جاتے ہیں بیچ میں تو یہ دوہزار چوبیس میں جا کے تیار ہوں گے اس سال کے نہیں ہیں ناف جالر کے اچھے ہیں یہ بچڑے ان کو تھوڑی سی فیڈ وغیرہ اگر اچھی لگائے جائے تو پھر ہی جو ہے آنے والا بپاری ہے منڈی کے اندر ٹھیک ہے مطلب کہ ریگلر آتا ہے مال اچھا لے کے آتا ہے اکثر اس کے پاس بچے ہی ہوتے ہیں بالپور کا بندہ ہے یہ ٹھیک ہے آپ لوگ خریداری کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ایک جوڑی بہترین کوالیٹی کے جانور ماشاءاللہ ٹھیک ہے ایک کی ڈیمانڈ ایک لاکھ اسی ہزار پر اور دوسرے کی ایک لاکھ پچاس زار پر ماشاءاللہ خوبصورت اور کھیرے بچڑے کوالیٹی والے جانور ہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے ٹھیک ہے ایسی چیزیں جو ہے نا مطلب کہ آپ کو اچھی تیاری کروائیں گی ٹھیک ہے ماشاءاللہ ابھی کھیرے ہیں دون نہیں جوڑی بنائیں جوڑی بنا کے اس کی تیاری کروائیں بہت اچھی چیزیں جو ہے نا یہ تیاری دے جائیں گی تو اگر آپ لوگ اس کے علاوہ سیلیج بھنڈا یا بھوسا بھی منگوانا چاہتے ہیں مجھ سے آپ لوگ مجھے کال یہ ورڈس اپ کر کے ڈیٹیل لے سکتے ہیں میرا نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ مجھے کال یہ ورڈس اپ کر سکتے ہیں آپ کو ڈیٹیل میں پروائیڈ کر دوں گا میں مکمل جانے سیلیج بھوسا بھنڈا جانوروں کا جو بھی چاہ رہا ہے آپ ایزے فارمر جو بھی استعمال کرتے ہیں اس میں گندم دلیا مکی کا دلیا ٹھیک ہے ترہ شیرہ ہر چیز انشاءاللہ آپ کو آپ کے فارم تک پہنچ دیں گے آل اوور پاکستان ہماری سرویس چل رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ مجھے کال یہ ورڈس اپ پر جانے اس کی بھی ڈیٹیل لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں مصروف ہوں آپ مجھے ورڈس اپ میسیج کرنے ریپلائی ضرور ملے گا یہ چیک ہیں جی ماشاءاللہ کاف سارے بچڑے ہیں یہاں پہ اس کی ڈیمان جی ساڑھے سات لاکھ روپے کر رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے بہت ہی زبردس چیز تھی یہ ایسا رنگ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے پرسنلی ٹھیک ہے اچھی چیز ہے ماشاءاللہ خوبصورت کالیٹی کا بچڑا ہے ٹھیک ہے چیک کر سکتے گلائی ہیں دوسرا بچڑا اس کی آٹھ لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے دوسری نمبر پہ جو کھڑا ہوئے یہ تیسرے نمبر کی بھی آٹھ لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے گول بچڑے ماشاءاللہ خوبصورت اور گلائیوں والے بچڑے ہیں ٹھیک ہے اس کی ڈیمانڈ سات لاکھ روپے ہے چیک کریں ماشاءاللہ خوبصورت اور گول بچڑا ہے سات لاکھ روپے ایک ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اچھی چیز ہے ماشاءاللہ بننے والی چیزیں ہیں ٹھیک ہے اور دونوں ہی دانتوں سے ابھی دو ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ وزن کے اندر جائنا اچھے ہیں اٹھان بھی ان کا اچھا ہے ٹھیک ہے یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ بلیک کے اندر آگے ٹھیک ہے آٹھ لاکھ روپے ڈیمانڈ ٹھیک ہے اور دانتوں میں میرے خیل دو یا چار ہوگا ٹھیک ہے یا کھیرہ ہوگا اس کا مجھے کنفرم نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چیک کریں ماشاءاللہ بہترین کالیٹی کا بچڑا نو لاکھ روپے ڈیمانڈ دانتوں سے چار ماشاءاللہ اچھے وزن کے اندر اور ہیوی بچڑا ہے ماشاءاللہ میٹ ویٹ میں ابھی بھی دوین دس گیارہ مند جنہ گوشت میں ہوگا لازمی یہ ٹھیک ہے کسی کی ساڑھے چار لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے دانتوں سے دو چار اس طریقے سے ہی ہیں یہ بچڑے اور اچھی تیاری کے اندر جانے یہ بچڑے ہیں ٹھیک ہے بھالپور والوں کے بچڑے ہیں یہ ٹھیک ہے ابو بکر وغیرہ کے تو اچھی چیزیں لے کر آتے ہیں یہ بھی منڈی کے اندر اور بارگیننگ وغیرہ کرنی پڑتی ہے تھوڑی سی اور یہ بچڑی چیک کریں جی ماشاءاللہ ساڑھے چار لاکھ روپے ڈیمانڈ کر دیتے جیس کی یہ ماشاءاللہ بہت زبردست بچڑی ہے خوبصورت بچڑی ہے ٹھیک ہے دانتوں سے چار ہے یہ بھی یہاں پر یہ دیکھیں جی ایک لاٹ ماشاءاللہ بہترین اور خوبصورت بچڑوں کی سارے کی سارے ابلک پرنٹ کے اندر اس لاٹ کے اندر بچڑے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی بہترین بچڑے والوں کے بچڑے ہیں ماشاءاللہ سارے کی سارے گلابی میں اور پنک نوز میں آ جاتے ہیں چولستانی پیوٹ ناف جھالر کے اچھے بچڑے اس طرح کی چیزیں سارے کی ساری تو ہر بچڑے کا ریٹ پوچھنا مناسب نہیں ہوتا نہیں پوچھا جاتا تو ان کے ڈیمانڈز ایسے ہی ہیں آٹھ لاکھ دس لاکھ نو لاکھ اس طریقے سے جانا ان کے ڈیمانڈیں ہیں ٹھیک ہے تو گلائیوں میں اصل میں بچڑے ہیں سارے کی سارے اور بہترین کالٹی والے جانور ہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے ان بچڑوں میں ٹھیک ہے تو سودا بنانے سے بنتا ہے اگر آپ لوگ جائز ریٹ لگائیں گے جائز بات کریں گے تو آپ کا سودا یقیناً بن جائے گا ٹھیک ہے یہ بچڑا چیک کریں ماشاءاللہ اچھی چیز ہے بہترین کالٹی کا بچڑا ہے گلابی میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے کت کٹی کا ہرڈ پیر چیک کریں اس کے ماشاءاللہ یہ بچڑا چیک کریں جی ماشاءاللہ دانتوں سے چھے بہترین کالٹی کا بڑا جانور ماشاءاللہ ہرڈ پیر میں بہت اچھا ہے اور بڑے فریم کا بڑے جنہ اٹھان کا بچڑا ہے بارہ لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے جی اس کی ماشاءاللہ چیک کریں ہرڈ پیر گلائی ہیں بارہ لاکھ روپے ماشاءاللہ تو آج کی ایک شارٹ سی ویڈیو میں نے آپ کو یہی اپ ڈیٹ دینی تھی کہ ملتان منڈے کے اندر کیا صورتحال رہی آئی ہوبکہ آپ کے ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو لائک سبسائے و شیئر لازمی کیجئے گا آپ سے ملاقات ابھی نیکس کس انفورمیٹی